موسیقی یہی حقیقت ہے موسیقی موسیقی آمیر شادی کی انیورسیری تھی آج موسیقی ایپی انیورسیری تم آج بھی بھول گے سونیا میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ چونچلے پسند نہیں ہیں ہر سال اس کا ڈھنڈورہ پیٹ کر کون سا میڈل مل جانا ہے ہاں اور جو انسان کو ان چھوٹی چیزوں سے خوشی ملتی ہے وہ ہاں مجھے تو تمہیں کبھی خوش نہیں ملا ہے نا you know what ایسا گھر ایسا احش و آرام لوگ ترست ہیں سب کے لیے مجھے یہ سب نہیں آپ کی اٹینچن اور آپ کا ساتھ چاہیے اور مجھے اولاد چاہیے جو تم مجھے نہیں دے سکتی اگر اللہ نے میرے نصیب میں ماں بننا نہیں لکھا تو میں وہ خوشی آپ کو کہاں سے دوں فائن تو پھر مجھ سے بھی ان خوشیوں کی امید نہ رکھو جو میں نہیں دے سکتا تم گاڑیوں کے بزنس کرتی ہو نا جہاں تمہارا دل کرے اپنی مرضی سے آتی ہو جاتی ہو میں نے کبھی روکا جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں سنیا زیادہ پنامت میرے ہائے کام میں تمہاری مرضی شامل ہے لیکن تمہارے کسی کام میں میری مرضی شامل نہیں ہے میں سونے جا رہا ہوں مجھے نین آ رہی رات کو جو میں آشیاں کر رہے ہوتے ہو نا اور جس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو میں سب جانتی ہو جانتی ہو تو جانتی رہا ہو I don't care مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا ج tenure موسیقی آو گیٹو موسیقی بمپر ٹو بمپر جنون گاڑی آنکھیں بند کر کے لیے گاڑی تو بہت اچھی ہے مجھے اس کی پرائس کر رکھا ہاں پرائس ویلیٹس بیم ویو 2004 موڈل بلات کلر میکلت کنڈیشن مارکت پرائس 27 لاک روپیز آپ کے لیے پورے 2 لاک روپے کم صرف پچیس لاک روپے I don't know ویدیشن ماشی بھارا ہاں بہت کم بہت کمی بھائیں بھائی جو میکنی بیٹس بیدھتا ایکده لاک ایک یک بہت کمی ویدیشن نسان تکنی کمی آنکھ آنکھ موسیقی موسیقی کم صرف آنکھ موسیقی تمہاں اچھی برسطہ ہے شکریہ کہ کوئی بات نہیں ہے میں نے ایک بات کہہ نہیں تھی کہ اس دن میں نے کچھ کہا تھا تم سے اس بات کا برا مطمئنانا میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا اس میں میں چلتے ہوں تین گئی گافی اور کل آکے لے لوں گی گاڑی میں ٹھیک کیا اپنا خیال رکھنا بگن تجھے کبھی نقصان پر گاڑی بیچوں گا ایسے تم کسی کو بھی چونہ لگانے سے باز نہیں آتے پھر اس پور پری سے کیوں نقصان کرواتے ہیں بیٹ بتاتا ہوں بیٹ بتاتا ہوں بیٹ میرے بھائی جس ملک میں سیاستدانوں پر کیس ہو رہے ہو بیٹ بتاتا ہوں بیٹ بتاتا ہوں بیٹ 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 تو مزاق رہے ہو ہے نا نہیں تم تم میرے گر سے بائیں نکلو بائیں نکلو میرے گر سے یہ کہیں نہیں جائے گی اور یہ تمہارا کھر نہیں ہے تو کس کا ہے میرا کیا ہے میں سب کو چھوڑ کے تمہارے لئے یہاں پر آئی ہوں اور آج تم مجھے میرے نظروں میں کنا رہے ہو سونیا میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اگر تم جانا چاہو کی تمہیں روکوں گا نہیں تمہارا ہے چل بنیلا تو میں اسے نہیں کر سکتا میری باز تو باگل ہوئی ہو اور مجھے اولاد چاہیے جو تم مجھے نہیں دے سکتی اگر اللہ نے میرے نسید میں ماں برنے نہیں لکھا تو میں وہ خوشی آپ کو کہاں سے دوں فائن تو پھر مجھ سے بھی ان خوشوں جو بھی نہ رکھو جو میں نہیں دے سکتا مجھے مجھے تو پھر یہ بھی سکتا کہتی آئے تو پلیز مجھے غلط مجھے میں یہاں پہ گاڑی کی بات کرنے آئی بہتر ہے کہ ہم اسی بار بات کریں اس کے لابے نہ میں کوئی بات سونگی اور نہ میں اس ٹاپ میں بات کرنا چاہتے میں آمیر کو بہت پہلے سے جانتا ہوں بہت مرتبہ اسے لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے تو میں بتایا اس لئے نہیں کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا دل اس سے خراب کر کے اپنے لئے جگہ بنا رہا ہے مجھے اس طرح کی بات کہنے کا کوئی حق تو نہیں ہے لیکن میرا بس چلے نا ایک لمحہ بھی میں تمہیں اس کے ساتھ نہ رہنے دوں تم ایسے اتنے ہمدردی کیوں ہوں ہمدردی نہیں محبت بسند کرتا ہوں تو یہ جانتے ہوئے کہ میں مانی بن سکتے ہیں جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو تو تو انسان کو اپنی قسمت پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہی اپنے پیارے رشتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہنے آسان کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت بدلتے ہی تمہیں بدل جاؤ میں مانتا ہوں کہ میں عامر کی طرح میر انسان نہیں لیکن میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں میں اپنے پرامیس ایسا ہی ہوگا ایک بار پھر سوچ لو سوچنا تم نے میں اپنا فیسلا سنا چکا تمہارے جواب نے اب ہماری تکتیر لکھتے ہیں سونیا مجید 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 جی ساب جی سونیا کائے وہ بے گام صاحبہ تو چلی گئی ہے ساب جی چلی گئی ہے کہاں پتہ رہے ساب جی اپنا سارا سامان پیکھ لیا اور لے کے چلی گئی ہے وہ آپ کے لئے ایک لفاوہد کے گئی تھی ساب جی یہ ہے ساب جی ٹھیک ہے تم جاؤ ٹھیک ہے ساب ٹھیک، ٹھیک سابfähigkeit ٹھیک ہ aguacas ٹھیک 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 کیا ہے؟ اچھا ہے لیکن تم کوئی نورمال سا گھرپی تو لے سکتے تھے امین اس کا اتنا رنٹ ہوگا اچھ ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ بھی کہ میں نے مجھے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے پر کیا سوچا مجھے امی کے پراپرٹی بیسنے میں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن لیکن کیا؟ مجھے ترسٹ نہیں ہے کیا مجھے ترسٹ مجھے ترسٹ کیا ہوتی تو میں آمے کو چھوڑ کے سم سے شادی نہ کرتے بات اتنی سی ہے کہ ایمین ایسا نہیں ہوا سکتا کہ پروپرٹی بیج کے آتے بیسو که بزنس ستم کر لو اور آ دو کم اے کر لیتی ایمین اگر کسی ایک بزنس چلتا نہیں ہے تو دوسرا کمس کم سپورٹ کرنے لائک تو ہوگا ایمین وہ ٹھیک ہے بی ایمین ایمین جب چل دا کیا پروپرٹی کی ڈی لگ کر کے تو پیشت این کام مدربا لیتا تا تمہیں اب چاہیئے ہوں کے لے 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 نا ہوں باک کہ ہم جوینٹ آکاون خولوالیں وہ بھی کھلوانے کے لئے سودہ پروپریٹی کا اچھلی بہتر شاہ ہو رہے ہیں یہ دیل ہاتھ سے سنجھے I don't miss it ٹھیک ہے کافی پیو گی ہم بیٹو میں بنا کر لابا موسیقی 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 کیا ہوئے تم فریش کیوں نہیں ہوئی ریلاکس ہو جو موسیقی 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 جیسی موسیقی تھوڑا تائم تو تھوڑا ٹائم وہ گزرے گا وہ تمہیں سمجھیں گے تو ان کو سمجھو گی بس اتنی سی بات ہے مجھے کسی کو نہیں سمجھنا مجھے بس تم ہو اتنا ہی کافی ہے اگر تمہیں یہ ایکٹیوٹیز انجوئی کرنی ہے تو مجھے چلے جائے گا میری جان میری ساری زندگی تمہارے اردگرد بھونتی ہے کسی بات ہے کر رہی ہے اگر ایسی بات ہے تو تم یہ پارٹیز وگرہ بند کر دو مجھے بہت عجیب لگتا ہے اچھ بس کل کے بعد سے نا سب کچھ پاندی ہے دو چھرابیں پارٹیاں سب کچھ گتا مجھے مجھے پھر تم نے پارٹی رکھ لیے گھر پر ارے یار سری ڈڈڈ با ہماری نئی شادی لیے نا دوستوں سے کمیٹ کر بہتا اور کوئی بات ہے کسم کرتا کل کے بعد سے سب کتا پرومیس مجھے کماری جان کی کسا کل کے بعد سے سب کھتا جو جا کے فریش رو لوں لات پولئے لے جاون میمٹھے جاون فریش جل موسیقی 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 مجھے یقین تھا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے خیر ایک وقت آئے گا جب تم میری بات پر یقین بھی کرو گی اور مانو گی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس کے بارے میں دیکھو ثبوتوں نے تمہیں ایک سو دکھا سکتا مگر تمہارے لیے اتنی ہی کافی ہوگا کہ مزرگنے نے تمہیں خوابت کے نام پر پاس لیا تاکہ وہ تمہارے یوز کر سکے سونیا کیا باتیں کر رہی ہو تمہیں دیر سے آوازیں دے رہا ہوں اشارے کر رہا ہوں کیا باتیں ہو رہی ہیں کچھ خاص نہیں میں تو بس اس سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ اتنا کم کیوں بولتی ہے تمہیں بہت زیادہ بولتی ہو آؤ بیٹ کر رہے ہیں سب وہاں پہ جس کے لیے پارٹی رکھتی ہے کچھ نہیں دیر سے آ رہی ہیں یار کچھ بھی کہو بابی ہے ویسے بہت خوبصورت صرف خوبصورت ہی نہیں بہت خوبصورت اور جان کا ٹکڑا ہے ٹکڑا میں بیٹھو کہا جا رہی ہیں تم فریو کے آزانہ میں جاتی ہوں بیٹھو آرے چلی جائے گا ہمارے ساتھ ایک ڈرین تو کر لیں نہیں تینکیو آرے توڑ دیں اپنی قسم پی لیں آؤ ایک ڈرین کی بات ہے پی لیں پی لیں مزمینی کہہ رہا ہے اب ماتھا ہے تم ہوش میں لے ہو اور کچھ نہیں میں نے بھی رہا پیس ایک ہوش میں لے ہو میں نے تم سے مادا کیا تھا کہ کل سے یہ دو اس پارٹیاں ہیں چھنا پر یہ سب ختم آج رات کی بات ہے پی جو آرے مان جائے تو ہماری خاترنا سے ہی میں آسپن کی خاتری پی جو اکڑو یاد تو یہ ایک گلاس ہے پی جو پی جو پی جو آج کی بات ہے پی جو 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 وہ ہوتا ہے ہاں نا پہلا گلاس برا ہوتا اس کے بعد یہ ہی اچھا ہوتا 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 ہوت کھٹ کھٹ آپ جانتے ہیں؟ میں ہمارے میں چھوڑ کے آتا ہوں آجو 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 مزمیل ٹائم کیا ہوئے؟ ٹائم تو جوانی گا چھل رہا ہے تم میرے کمرے میں کیا کہہ رہے ہو؟ اور تمہاری حمد کیسے ہو یہاں نے کی؟ میرے کمرے سے باہر نکلو ابھی؟ مزمیل ٹائم سویٹھارٹ تم واقعی اتنی معصوم ہوئے یا پھر جانبوچ کر ناٹک کہہ رہے ہو؟ مزمیل! مزمیل ازراؤ! جتنی آوازیں دینی ہیں دے رو وہ نہیں آئے گا اور ہاں میں اگر رات سے اس کمرے میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تو اس میں مزمیل کی ملدی شاہ رہا ہوں تم سے مل کر بہت ہی اچھا لگا اور ہاں آئندہ اسی ملاقاتیں چلتی رہنی چاہیے چلتا ہوں موسیقی تیک کر بائ بائ آپ رات ہوں کیون آریاں مجھے اپ سے اب کما او جو ہو گئی ہیں نخرا تو کریں گی تمہاری پیوی ہوں تمہاری عزت اگر کمائی کرانی ہے تو اپنی ماں بھیڑ کو لے کر آؤ بس تم نے نہ صرف میری محبت کا قتل کر بلکہ مجھے میری نظروں میں گرا دیئے یہ دیکھو شازم نے نا تمہیں گاڑی گفت کیا آج سے تم اپنی گاڑی میں گون ہو گی مجھ نہیں چاہیے تمہارا مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے تھا عزت والی زندگی چاہیے تھا میں آمیر کوار سب کو چھوڑ گئی یہاں پہ اس لیے آئے تھے تاکہ مجھے عزت کی سندگی ملے اور تم مجھے تم مجھے اس طرح زلیل کر رہے ہو اگر سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا رہا تو بہت جلدی ہم نیا صاحب پیارا صاحب بڑا سا کر لیں گے اور ہر دو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد ہم یورپ جائیں گے میں سوچ نہیں سکتے کہ تم اس قدر بغیرت ہو سکتے تم اپنی بیوی سے بات کر رہا میسا آپ بھی ہے چیز کا افرت ہو رہی ہے مجھے تم سے کیوں آرہی ہے مجھے اپنے آپ سے اب کماؤ جو ہو گئی ہے نخرا تو کریں گی تمہاری بیوی ہوں تمہاری عزت اگر کمائی کرانی ہے تو اپنی ماں بھیڑ کو لے کر آؤ بس بہت سن لی تا نہیں بکواس سمجھیں پیار سے بات کرو میرے سر پر سوال ہو رہی ہے کرنا تجھے وہی ہوگا جو میک ہوگا پر نہ مار کے ایسی جگہ پھینکوں گا نا کی تیرے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا پر شرافت سے ہاں میں ہاں ملائے گی نا تو جو ہوگا اس چار دیواری کے اندر ہوگا پر نہ سر عام نیلام کر دوں گا سمجھ گئی ایک بات اور یاد رکھ آئندہ سر اٹھایا نا دنیا سے اٹھا دوں گا تیار ہو شام کے لیے ہا!!! molecule Dry ہا!! ہا!!!! ہا!!! ہا!!! موسیقی موسیقی ہاں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایسے بھی نہیں ہوتا ہاں مانجو بالکل مناسب پیشے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا ایک چیز برگول جاؤں گا پھر لاسٹ ٹائم بھی تیرے گھر سے کمپلین آئی تھی سرویس صحیح کر بھائی اپنی ورنہ ہم سرویس دے نہیں سکیں گے ہاں کچھ نہیں ہوتا خیال راکباز ٹائم ماشاءالله بہت خوبصورت لگری لگتا ہے آج میرے پاس بہت سانی پیسی آنے والی تم نے اسی لئے شادی کیتی نا مجھ سے کبھی محبت تو نہیں تھی تمہیں محبت میں تم سے بہت کرتا تب ہی تو تمہیں اچھا فیوچر دینا چاہتا لیسے سنہ کو دیا تھا سنہ تم سے کس نے کھا جن کے باس بھیجتو انہوں نے جلتے ہیں وہ مجھ سے بکواس کرتے ہیں تمہارا اور اس کا کیس چل رہا ہے دالت میں اس کی بھی پروپرٹی اس کی تھی تم نے تمہارے علاوہ ڈالنگ میری زندگی میں اور کوئی بس کر تو تو تم نے سنہ کو بھی ایسے ہی اس کیا تھا اس کی بھی پروپرٹی تم نے ایسے ہی لی تھی کیا تھا استعمال شادی کی تھی استعمال کیا تھا اس حرات کو اور ضرور پڑے گی نا تو تیسری شادی کروں گا کیا کر لیں گی تو ہاں کیا کریں گی کرنہ مجھے نہیں ہے کرنہ تمہیں ہوگا میں تمہاری اس گندگی کا حصہ نہیں بانوں گی اب دیکھو باننا تو تمہیں پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس کرنہ کیا کرنے بھات پاؤ تو لنے مارو کہ مجھے مار دو جان سے مار دو مجھے ویسے پی اپنے آپ سے گھنانے لگی آگے نہیں مارتا لرا نہیں مارتا نہیں مارتا بات شرنا میری نہیں مارتا بات شرنا میری بات شرنا ریلاکس ریلاکس بات شرنا ابھی جاؤ تیر ہو ری ہے ابھی جا کے نا تم شزاد صاحب سے مل کے آج ہو رات میں جیسی کو گرم کر لیں گے جاؤ تیر ہو ری ہے بہار میں جائے تمہارے اس شزاد صاحب نہیں جاؤ گی اوہ تن کرتی ہو تم خدا قسم جانا تو تم میں پڑے گا جانا تو پڑے گا میں نے سبان دی ہے ریلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا یہ دونیا سوٹا ہے ہے تینی پہ یہ نہیں ہے تینی ہوں سنتی تینی ہوں سنتی یہ بھی کار دے یہ بھی کار دے تینی 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 هیا تینی محبش تینی محبش تینی 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 اگر آپ کسی کو مدد کیلئے بلا سکتی ہیں تو بلا لیں اچھا росنیا بالکریب اچھا پسکے لانے سے پیانےそنیا表 عجو کسی کو planteیس کا اسی طرہ چیز آپ کسی کا اسی کیا چ�ے ہمچنے장ے ملانچتی کسی پیانے تو اینجانگ tem بھی تو اسی قلیے آپ کبھی کر کیا چیز صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں مجھے تمہارے صاحب نہیں بھیجے صونیا سے ضروری کام ہے اچھا چکے جائیں یہ سب کچھ کس نے کیا صونیا تمہیں پتہ ہے کس نے کیا پلیز چلو یہاں سے تم چلنے والی کرو ایسا نہ ہو کہ مزامل آجے سنو کلسم پلیز اس کا دوبار ٹوچ اپنی ناکے دو جلدی لاؤ اگر وہ یہ سب زبردستی کرواتا رہا تو بھاگنے میں اتنی دیر کیوں کرتی کہیں ایسا تو نہیں سب میں آپ کی اپنی مرضی بھی شامل تھی آپ ایف آئی آئر لکھیں گے یا صرف بات ہی کرتے رہیں گے بی بی جب تک پورا واقعہ پتا نہیں چلے گا تو ایف آئی آئر کہنے پھٹیں گے ایسے ابھی تک کتنے بندوں سے ملی ہوا دس بیس پچاس یا اس سے بھی زیادہ یہ ہے آپ کی انویسٹیگیشن بجائے اس کے کہ آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں آپ اس کی کردار کشی کرنے پر ٹٹے ہوئے ہیں بی بی تھانوں میں ایکشن تب لیا جاتا ہے جب کچھ تھی آ جائے ایک بیس ہزار دے تو پھر لیتے ہیں ایکشن لیتے ہیں پھلال ہمارے باس اتنے پیسے نہیں ہے ایسے کیسے پیسے نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی ہے لاکھوں کمائے ہیں اس نے ایک بیس ہزار دے ہی سکتی ہے انا روک جی کبھا دنیا سب کترہ انگوں کا زمین پر مر چکے چکا سٹیٹمین پر انچے دیسے سب کترہ میں آرکس میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی لیکن مجھے اور کوئی راستہ نہ زند نہیں آیا تھا مجھے لگا کہ مجھے یہاں پہ انصاف ملے گا اس لئے میں نے آت ساری سچائی دنیا کو بتا دیا جیسا جیسا کہ ناظرین آپ لوگ نے دیکھا کیسے پولیس کو خریدا گیا اور کیسے ہوا کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ مزمل کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ پھر کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو بہت غلط کیا ہے تم نے میڈیا پر آکے یہ آج جو لوگ ہم دن بن رہے ہیں تیری یہ ہی تھو تھو کریں گے بہت غلط کیا کیا دنیا شونیا بہتر 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 سوشل میڈیا 윤داد یہ ویڈیوز یہ کئی موہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گی یار تنہے وہ سونیا کی نئے ویڈیو دیکھی کیسی کرپٹ ہو رہا ہے یار یہ بات کر رہا ہے یار اس کے ساتھ تو بڑی زیادی ہوئی ہے کہاں کی زیادی ہے چیک کر دیکھ کیا گلکل آ رہی ہے دیکھر تو کیا زمانہ آ گیا یار اس طرح کی لڑکیوں نے ملک کا نام بدنام کر دیا بے یار کیا ویڈیو ہے آپ سب کرنا مجھے تو بھی دیکھر ہاں آتے تھے کہتے ملک زمل کچھ نہیں ہے یہ سب تو اس مزمل کی سازش ہے کسی کی سازش نہیں ہے آپ کی ویڈیوز چیک چیک کر کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کرتی رہی ہیں اپنی مرضی سے کرتی رہی ہیں دیکھیں اصلیت تو یہ ہے کہ اصلیت تو میں بتاتی ہوں جو آپ سب سے چھپاتی رہی ہیں آپ نے پہلے بھی ایک شادی کر رکھی تھی اور طلاق کی عدد پوری ہونے سے پہلے ہی آپ مزم مل کے ساتھ رہنے لگی تھی بغیر حقائق کے آپ اتنے سنگین الزام میرے پر کیسے لگا سکتی ہے تو آپ پہلی شادی سے انکار کرتی ہیں نہیں نہیں میں انکار نہیں کرتی لیکن تو باقی بچا کیا پہلے شور کے ساتھ دھوکہ کیا دوسرے شور کے ساتھ مل کر لوگ کو فسایا اور آپ جب پکڑی گئی ہیں میں تو معصوم بننے کا ڈھوم کر رہی ہیں کچھ نہیں کیا میں نے خدا کا واسطہ میرے پہ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا میں تو صرف یہاں پہ آپ لوگوں سے انصاف مانگنے آئی تھی خود کو زلیل کروانے نہیں آئی تھی پہلے عیش کرتی رہی ہوں اور اب غلطی بھی نہیں مان رہی مجھے تو لگ رہا ہے اپنے بال بھی تم نے خود ہکاٹے ہوں گے تاکہ عوام کے سامنے سچی بن سکو اب خاموش کیوں ہو جواب دو بولتی کیوں نہیں بولو بولتی کیوں نہیں تو دیکھا ناظرین جب کسی کو آئینہ دکھاؤ تو وہ شو چھوڑ کر پاگ جاتا ہے ہمارا مقصد سچ سامنے لانا جو کہ ہم لاتے رہیں گے آخری امید تھی میری آخری امید تھی میری تم پریشان نہیں ہو ہم کوئی دوسرا راستہ نکالیں گے اب ایکں تہوی دیکھو بدیو والے لڑکی دیکھو ابے آئے تو وہی ہے آر کیا ہے راستہ کیا ہوا ایسا کیا ہوا ہوا کیا میری ریٹیوں نے چاہتی ہے ایتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی دیکھو کتنا آکڑ کے چل رہی ہے یہ ہے ہی کسی ریٹیا خاندان کی ذرا شرم ہوتی ڈوب کے مرجہ تھی ٹھیک کہی رہو بہن اللہ ایچھی اولاد کسی کو نہ دے اپنے دے بیدے پیدا ہوتی ہی مار دے میرا لائیو آنے کا مقصد کسی کو صفائی دینا یا انصاف مانگنا نہیں ہے آپ لوگوں نے مجھے کلنگ کا نام دی ہے میرا مانگنا یہ ہے کہ اگر میں کلنگ ہوں تو ہر وہ مرد کلنگ ہے جو عورت کو ایک بشتر کی چادر سے زیادہ نہیں سمجھتے ہر وہ ادارہ کلنگ ہے جو انصاف کے نام پر اس عالموں کی لکھیل بنا بیٹھے ہر وہ نارہ کلنگ ہے جو عورتوں کی حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے سب بات ہے نا آپ لوگوں کی سب بات ہے آج تو میں ہو جو سامنے آ دے کبھی سوچے مجھے سے نہ جانے کتنی عورتیں ہوں گی جو اس ٹر سے آپ لوگ کے سامنے نہیں آتی کہ ان لوگوں بھی کلنگ سابت کر دیا جائے گا لوگ 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 کیا یہ سارا معاشرہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہنے کے کابل نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاشرہ ہی رہنے کے کابل نہیں ہے ہی رہا ہی رہا ہی رہا ہیrible ہی رہا ہی رہا موسیقی موسیقی موسیقی